اور ملک بھر میں کورونا کا زور برقرار ہے پاکستان میں وائرس مزید سولہ افراد کی جان لے گیا ہے جس کے بعد امواد کی مچموعی تعداد ایک سو انسٹھ ہو گئی ہے جبکہ سات ہزار نو سو تیرانویں افراد وائرس کا شکار ہے کورونا وائرس پاکستان میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے لاؤک ڈاؤن کے باوجود شہری بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں مزید پانچ سو بارہ نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد آتھ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جس کے ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مریض تحتیاب ہوئے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے مطابق ملک بھر میں اب تک کورونا کے اٹھانویں ہزار پانچ سو بائرس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار آٹھ سو سنتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں متاثرین کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے کورونا سے متاثرہ سنتالیس مریضوں کی حالت تشریشناک ہے جبکہ جانبھاک افراد کی تعداد ایک سو انسٹھ تک جا پہنچی ہے اے دادو شمار کے مطابق پنجاب میں تین ہزار چچو انچاس سندھ میں دوہزار تین سو پچپن خابر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو سنتیس اور ملکستان میں تین سو چھتر وائرس کا شکار ہوئے ہیں اسلام آباد میں ایک سو اکتر اور آزاد کشمیر میں کورونا کے اٹھالیس مریض ہیں اے دادو شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کورونا کا شکار مزید گیارہ افراد دم توڑ گئے ہیں ملکم ہونے والی ایک سو انسٹھ علاقتوں میں سے سب سے زیادہ پچاس علاقتیں خابر پختونخواہ میں ہوئی ہیں جبکہ سندھ میں اٹھالیس پنجاب سینٹس، سلوچستان پانچ، گلگج بلتستان تین اور آزاد کشمیر میں ایک علاقت ہو چکی ہے